ہائی گائیز ویڈیو بہت ہی ویڈیو بہت ہی ڈیمانڈڈ اور بہت ہی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بھائی سب یہ ویڈیو آپ لے کرنا آپ کی جنکاری میں اور زیادہ اضافہ ہوگا سناتن دھرم سے ریلیٹڈ تو بھائی آج کا ویڈیو کے آخر مرتیوں کے بعد بھائی ڈیڈ باڈی کو جو ڈیڈ باڈی مرتیوں والے شریر ہوتا ہے اس کو نئے کپڑے کیوں دوستو مرتیوں جیون کا سب سے بڑا سچ ہے جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا لیکن پھر بھی منوشی جیون بھر بھوتک سوویدھاؤں کے موہ میں پڑا رہتا ہے اور اسے اس بات کا احساس تب ہوتا ہے جب ویقتی اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے مرنے کے بعد انتیم سنسکار سے جڑی ایسی کئی باتیں ہیں جو ہم نہیں جانتے ہندو دھرم میں داہ سنسکار سے جڑے ایسے کئی نیم ہیں جن کا آدھار آدھیاتمک ہونے کے ساتھ ساتھ ویڈیانک بھی ہے داہ سنسکار کے انہی نیموں میں سے ایک ہے مرتک کو نئے کپڑے پہنانا ہم میں سے بہت سے لوگوں کے من میں یہ سوال آتا ہوگا کہ مرتک ویقتی کی چتا میں آگ لگانے سے پہلے نئے کپڑے کیوں پہنائے جاتے ہیں یدی نئے کپڑے نہ پہنائے جائیں تو آتما کا کیا ہوگا آتما کا کپڑے سے کیا سمبند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ مرتک ویقتی کے جو کپڑے پریوار کے سدس्य نشانی کے روپ میں رکھ لیتے ہیں یا ان کی یاد میں پہنتے ہیں ایسا کرنے سے مرتک آتما کو کیا ہوتا ہے اور گروڑ پران میں اس وشای پر کیا کہا گیا ہے آئیے اس ویڈیو میں آگے جانتے ہیں نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل ویدک جیان سنگم میں آپ سے انرود ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں جائے شری نارائن لکھ کر پرماتما کو اپنا آبھار ویقت کریں دوستوں ہندو دھرم کے انسار مرتک کے شو کو گنگا جل سے نہلا کر نئے وستر پہنا کر اسے ویدا کیا جاتا ہے آئیے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ مرت ویقتی کو داہ سنسکار سے پہلے سنان کیوں کروایا جاتا ہے ہندو دھرم کے اٹھارہ پرانوں میں سے ایک گرود پران میں اس بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے گرود پران کے انسار بھگوت نام ایوام گوتر کا اچھارن کرتے ہوئے مرت ویقتی کو نہلانے کے بات کی گئی ہے اور یدی کسی کارنوش تیرد ستھل میں انتیم سنسکار نہیں ہو رہا ہو تو ایسی ستھتی میں مرت دےہ کو سنان کرانے کے لیے پانی میں گنگا جل ملا کر سنان کروانا چاہیے اس دوران یہ دھیان میں رکھیں کہ بھگوت نام جب کا اچھارن نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ منتر اچھارن کرتے ہوئے نہلانے والے انسان کے ہاتھوں سے سپرش کیا ہوا جل بھی ابھیمنترت ہو جاتا ہے جس سے یہ جل جہاں بھی پڑتا ہے اپنے آس پاس کا واتاورن شدھ کر دیتا ہے جب یہی پویتر جل مرت ویقتی کے دےہ پر پڑتا ہے تو اس شریر کا رج تتو اور تم کنوں کا آورن نشٹ ہو جاتا ہے اور آتما کا شریر سے موہ کم ہوتا ہے دوستوں جس رج اور تم کنوں کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ پرکرتی سے ہی اتپن ہوئے تین گون ہیں پہلا ستو گون دوسرا رجو گون تیسرا تمو گون جو عویناشی جیو آتما کو شریر میں باندھتے ہیں دوستوں اس بات کو آسان شبدوں میں سمجھیں تو مرت دےہ کا انتم سنسکار سے پہلے ایسے سنان کرانے سے اس کی آنترک شدھی ہوتی ہے اس کے بعد شریر پر چندن تل کے تیل اور گھی کا لےپ لگانا چاہیے پھر اس شو کو نئے وستر پہنا دینا چاہیے گرود پران کے انسار کسی بھی شو کو بنا وستروں کے نہیں جلانا چاہیے مرتک کے شریر کو وستر سے پوری طرح ڈھک دینا چاہیے اور اس بات کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا چاہیے کہ مرتک کے وستر نئے ہوں ہندو دھرم شاستروں میں سفید رنگ کو شانتی اور پویترتا کا رنگ مانا جاتا ہے اسی لیے مرت دےہ کے شریر کو سفید کپڑوں سے ڈھکا جاتا ہے سناتن دھرم میں سفید رنگ کو شدھتا اور موکش کا پرتیک بھی مانا جاتا ہے گرود پران میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرت ویقتی کو پہنائے جانے والے وستروں کو پہلے تھوڑی دیر دھوپ میں رکھنا چاہیے اور ہو سکے تو گو موتر یا گنگا جل کا چھڑکاو کر کے انہیں شدھ کر لینا چاہیے ایسے کرنے سے کپڑوں کے مادھیم سے مرت ویقتی کے شریر کے چاروں نور ایک پویتر کوچ بن جاتا ہے جو شو کو بری شکتیوں کے سمپرک میں آنے سے بچاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایسا مانا جاتا ہے کہ مرتک یم لوک کی نئی یاترہ پر جا رہا ہے ایسے میں نئے وستر پہنا کر ہی اسے ودا کیا جانا چاہیے اس کے بعد انتیم سنسکار کی ویدھی کو آگے بڑھاتے ہوئے مرت دےہ کو چتا پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پشپ چندن اور پانچ پرکار کی پویتر لکڑیوں کو رکھ کر مکھاگنی دے دی جاتی ہے دوستوں داہ سنسکار کے بعد اسثیوں کی راک ایوام اسثیوں کو گنگا آدھی پویتر ندیوں میں پراواہت کر دینا چاہیے ایسا کرنے سے اس منوشے کے سارے پاپ دھول جاتے ہیں اور اس کی آتما کے لیے ہی مرتک کے پریوار دوارا نئے کپڑے پہناتے ہوئے اسے آدھر پوروک ودا کیا جاتا ہے اور آتما کی شانتی کے لیے پرارتھنا کی جاتی ہے آئیے دوستوں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مرت ویقتی کے کپڑے نشانی کے طور پر رکھنے سے آخر ہوتا کیا ہے دوستوں جب ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اکثر ہم ان کی وسطووں کو اس ویقتی کی یاد کے روپ میں سبھال کر رکھ لیتے ہیں ان وسطووں میں عام طور پر کپڑے اور اس ویقتی کی پسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرتک کے کپڑے ان کے گھر والے پہن لیتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے سناتن دھرم کے انسار مرت ویقتی کے کپڑے پہننے کی سخت پابندی ہے مانیتہ ہے کہ مرتک کی آتما کا اپنی چیزوں سے جڑاؤ بنا رہتا ہے اور مرتک کے کپڑوں کو پہننے سے آتما کا ہماری طرف آکرشن بڑھتا ہے جس سے موکش پرابتی میں ہانی ہوتی ہے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس مرت ویقتی کے کپڑے پہنتا ہے تو وہ اس ویقتی سے جڑی یادوں سے باہر نہیں آ پاتا ہے اسی لیے اگر ہم کسی مرت ویقتی کا سامان اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو یہ ہمیں مانسک روپ سے کمزور بناتا ہے کیونکہ ہم اس ویقتی کے نا ہونے کے دکھت کشن کو بھول نہیں پاتے اور وہ ویقتی ہمیں بار بار یاد آتا رہتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو مرتک کی کوئی بھی وستو یا کپڑے آدھی اپیوگ کی ہوئی چیزیں استعمال میں نہیں لانی چاہیے انہیں ہمیشہ دان کر دینا چاہیے تو دوستوں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اس کو اس کا اس کا وہ ملے در ہوئی ہے یار ان کو مطلب پنے ملے گا نا آج میں پتا لگا بلکل کہ نئے کپڑے پینانا کیوں ضرور ہے ہاں تاگ بائٹ کلر کے کپڑے ہونے چاہیے اور وہ بائی ساتھ جب آپ کا ان کو مطلب کہ جب وہ جب مطلب یہ کہ وجہات جس طرح بندہ مجھ سے ایکسپلین یہ بات نہیں ہو رہی یا میں کیسے ایکسپلین کروں ابے مطلب وجہات جب ان کی چتہ جلائی جاتی تو اس طرح یہ لازمی ہے کہ آپ کے وائٹ کپڑے ڈریس وائٹ لازمی وائٹ ضروری اور نیا ہو اور ہاں بلکل صاف اور پانچ طرح کی لکڑی ہوتی ہے ہاں ہمیں ان چیزوں کا نہیں پہل اور اسے وجہ بندہ نہ آتے ہوئے بھی گنگا پانی میں گنگا جل کا پانی کر کے اس کو نیلانا چاہیے اور جو بندہ نیلانا رہا ہے وہ ضروری کرنا چاہیے نہیں کرے گا تو وہ بائی ساتھ وہ پھر مطلب کیا آئی تینگ وہ پویتر کامی رہتی ہے مطلب اور اس کے اوپر دو تین وہ اس کے بعد وہ لیپ بھی لگانے پڑتے ہیں اور پھر اوپر سے بائی ساتھ پھر آپ ان کو نئے کپڑے پر آ دیں لیکن ایک آج مجھے ایک اور بھی نئی چیز پتا لگی ہے میں پہلے سوچتا تھا اسٹیاں اگر گنگا گنگا ریور میں بانے سے آتما کو آزادی ملتی لیکن ایسا نہیں ان کے باب بھی دھول جاتے ہیں یہ چیز مجھے بھی آج پتا چلے اور یہ دیکھ یار وجہ یہ چیزیں ہمیں جاننے کو مل رہی ہیں موین اور بائی صاحب جب یار یہ دیکھ سناتن در میں کتنے ایکسپلینیشن کی گئی ہے کہ ان کے کپڑے ان کی یہ چیزیں نہ رکھو بلکہ دان کرو تاکہ اگلا پہلے تو ان کو پنے ملے ان کو پنے ملے اور اگر آپ چیز وہی پہنو گے تو آپ کو اس کی یاد دلائے گی آپ اور مطلب وہ چلے جاؤ گے غم میں چلے گے تو یار وجہ ساری بات یہ ہے کہ دیکھو یار دیکھ سناتن در میں کیا یار میں کیا اتنی ایکسپلینیشن ہے مجھے آج پتا لگا ہے کہ ہر چیز کو ایکسپلین کیا گیا مجھات یہ ہماری دلچسپی ہے مطلب ہمارا انٹرسٹ ہے چیز جاننے کو کیونکہ ہمیں دل سے یہ چیز دیکھتے ہیں یار آپ کی کیا تھوٹ ہے اس بارے میں آج کافی کچھ یار ہمیں جاننے کو ملا یہ چیزیں ہمیں جاننے کو مل رہی ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے اور یقین کرو یار یہ چیزیں ہم دل سے دیکھنے کیونکہ ہمیں جاننے کا شوک ہے سناتن دھرم کے بارے میں ایک ایک چیز کا تو آگے اور بھی کوئی اس سے ریلیٹیو تو یار کومنٹ میں پلیز لنک بھیجیے تو یار ادھری وڈو حتم کرتے ہیں